کرنے کے بعد ہی ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں اب وہ منزل جنت ہوگی یا جہنم اس کا انہیسار اس بات پر کہ ہم نے یہ سفر کس طرح دیکھیا اللہ رسول عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری کرتے ہوئے یا نافرمان بن کر لہذا اگر ہم جنت کے انعامات لینا اور جہنم کے عذابات سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات سلو علیہ العبیب سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحبِ معتر پسینہ باعثِ نزولِ سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات یہ قسم جس کے قبضِ قدرت میں میری چان ہے اگر لوگ اس کا یعنی مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو مردے کو بھول جائے اور اپنی جانوں پر روئیں جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے اس کی روح پھڑا پھڑا کر تخت پر بیٹھ کر ندا کرتی ہے اے میرے اہل اعیال دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا میں نے حلال اور غیر حلال مال جمعہ کیا اور پھر وہ مال دوسروں کے لئے چھوڑایا اس کا نفعہ ان کے لئے ہے اور اس کا نقصان میرے لئے ہے پس جو کچھ مجھ پر گزری ہے اس سے ڈرو یعنی عبرت حاصل کرو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ایک اور عبرتناک روایت سماعت فرمائیے حضرت سیدنا ابو سعید خودری رضی اللہ تعالی نو سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جب جنازہ تجار ہو جاتا ہے اور لوگ اپنے کندوں پر اٹھاتے ہیں اگر وہ اور لوگ اسے اپنے کندوں پر اٹھاتے ہیں اگر وہ اچھا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو اگر وہ برا ہے اگر وہ برا ہوتا ہے تو اپنے بورا سا اسے کہتا ہے ہائے مجھے تم کہاں لیے جا رہے ہو انسان کے علاوہ ہر ایک چیز اس کی آواز کو سنتی ہے اگر انسان اسے سننے تو بے ہوش ہو جائے حضرت سیدنا ابو الحجاج فمالی رضی اللہ تعالی عنہ سروات ہے سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صواہیب معتر پسینہ پائیس نزول سکینہ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے اے آدمی تیرا ناس ہو تو انہیں کس لیے مجھے فراموش کر رکھا تھا کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں تاریکی کا گھر ہوں پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا اگر وہ مرداد نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے اے قبر اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر یعنی تیرا سلوک اس کے ساتھ کیا ہوگا قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا اور اس کی روح رب العالمین عجز و جل کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے تو اے عاشقان رسول اے مدنی چینل کے ناظرین اے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں سوچیے تو سہی اس وقت جبکہ قبر میں تنہا رے گئے ہوں گے گھبرات تاری ہوگی نہ کہیں جا سکتے ہوں گے نہ کسی کو بلا سکتے ہوں گے اور بھاگ نکلنے کی بھی کوئی صورت نہ ہوگی اس وقت قبر کی کلیجہ پھار پکار سن کر کیا گزرے گی قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار یاد رکھ میں ہوں انگھیری کوٹھڑی مجھ میں سن وحشت تجھے ہوگی بڑی میرے اندر تو اکیلا آئے گا ہاں مگر اغمال لیتا آئے گا تیرا فن تیرا ہوں نہ رہدہ تیرا کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا آخرت میں مال کا ہے کام کیا دل سے دنیا کی محبت دور کر دل نبی کے عشق سے معمور کر لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے اللہ کے محبوب دانے غیوب منظہ انیل عجوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے قبر یا تو جہنم کا گڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ گور نیکہ باغ ہوگی خلد کا مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑا اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اے مدنی چینل کے ناظرین اور اے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں قبر میں نمازوں اور سنتوں پر عمل کرنے والوں کے لئے راہتیں اور بے نمازیوں غیر شرعی فیشن کرنے والوں کے لئے آفتیں ہی آفتیں ہوگی چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوکی شافعی علی رحمت اللہ القبی فرماتے ہیں حضرت سیدونا عبید بن عمیر صدی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قبر مردے سے کہتی ہے کہ اگر تو اپنی زندگی میں اللہ عز و جل کا فرما بزار تھا تو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی اور اگر تو اپنی زندگی میں اللہ عز و جل کا نافرمان تھا تو میں تیرے لئے عذاب ہوں میں وہ گھر ہوں کہ مجھ میں نیک اور اطاعت گزار ہو کر داخل ہوا وہ مجھ سے خوش ہو کر نکلے گا اور جو نافرمان و گناہگار تھا وہ مجھ سے تباہ حال ہو کر نکلے گا منقول ہے جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب ہوتا ہے تو پڑو سی مردے پکار کر کہتے ہیں اے دنیا سے آنے والے کیا تُو نے ہماری موت سے نصیحت حاصل نہ کی کیا تُو نے نہ دیکھا کہ ہمارے عمل کیسے ختم ہوئے اور تجھے تو عمل کرنے کی محلت ملی تھی لیکن تُو نے وقت ضائع کر دیا قبر کا گوشہ گوشہ اس کو پکار کر کہتا ہے اے زمین پر اترا کر چلنے والے تُو نے مرنے والوں سے عبرت کیوں حاصل نہ کی کیا تُو نے نہیں دیکھا تھا کہ تیرے مردہ رشتہ داروں کو لوگ اٹھا اٹھا کر کس طرح قبروں تک لے گئے شرح صدور میں ہے حضرت سیدنا سعید بن مسیب قضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک بار ہم حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرزم اللہ تعالی وجہ الكریم کے امراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرزم اللہ تعالی وجہ الكریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا اے قبر والو تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یا امیر المومنین آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرزم اللہ تعالی وجہ الكریم نے فرمایا سن لو تمہارے مال تقسیم ہو گئے تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے اب تم اپنے حال سنو یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی یا امیر المومنین ہمارے کفن تار تار ہو گئے ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے ہماری کالے ٹکڑے ٹکڑے